اسلام علیکم فرنڈز دیکھئے میں نے ریڈی کر دیا ہے ان کو یہ ہمیشہ سے ہی بالوں میں کنگی کرانے کے لیے روتی ہی رہتی ہے پھر اس میں سے مفاظ تو اس سے بھی چھوٹا ہے لیکن اس کو ہمیشہ وہ چھیڑتے رہتا ہے یہ دونوں ہمیشہ جان بوچ کر ایک دوسرے کو ہمیشہ ہی چھیڑتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی لڑتے بھی رہتے ہیں ان کی لڑائی مجھ سے تو دیکھی بھی نہیں جاتی تھوڑی تھوڑی دیر میں ہی لڑنے لگ جاتے ہیں دیکھئے ابھی میں آ گئی ہوں یہاں پہ کچین میں میں نے یہاں پہ چاول کو دو کپ چاول لیا ہے میں نے اور اس کو دھو کر اچھے سے بھیگونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ چنہ دال ہے چنہ دال کو بھی میں نے دو گھنٹے پہلے ہی بھیگونے کے لیے رکھ دیا تھا ہماری دال اچھے سے بھیگ بھی گئی ہے اگر آپ نہیں بھیگونا چاہتے تو آپ اس کو تین وزر میں سیٹی لگا لیجئے گا ککر میں تو گل جائے گی ابھی میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک پیاز اور ایک میڈیم سے اس کا ٹاماتر اور فرش حرادھنیا اور پودینہ تھوڑی سی میتھی فرش ہی ہے میتھی بھی اور ہریمچ ان سبی کو میں نے کٹ کر رکھ دیا ہے میں نے یہاں پہ بنا رہی ہوں چنہ دال پلاؤ تو میں اس کو ککر میں ہی بناوں گی کیونکہ مجھے ابھی تھوڑا جلدی میں ہوں میں تو اس لیے آج فریڈے بھی ہے تو میں اب چاہے تو بگونے میں بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ ککر میں بنا رہی ہوں میں نے ڈالا ہے یہاں پہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے دو بڑے چمچ آئل یہ ریفائنڈ آئل ہے ریفائنڈ آئل میں ہی بنائیے گا اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے ابھی ہمارا تیل گرم ہو گیا تو میں نے اس میں ڈالا ہے ایک تیج پتہ ایک انچ ڈالچینی کا ٹکڑا دو الائچی ڈالوں گی میں ایسے سلٹ کر کے ایسے سلٹ کر کے ڈال لے گا اس سے آپ کا جو پلاو ہوگا اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا دو الائچی ڈالا ہے میں نے ابھی میں اس میں ڈالوں گی دو لاؤنگ اور یہ دیکھئے شاہ زیرہ ہے یہ تھوڑا سا میرے ہاتھوں میں تیل چٹا گیا تھا تو میں نے ہاتھ ہیلایا ہے میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون شاہی زیرہ ڈالا ہے آپ چاہے تو نارمل سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ شاہ زیرہ ہی ڈالے اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے ابھی میں اس میں ڈال دوں گی پیاز پیاز کو میں نے ایسے ہی رفلی چاپ کر لیا تھا اور جو ہری میرچ ہم نے کاٹ کر رکھی تھی میں نے یہاں پہ تین ہری میرچ لی ہے آپ اپنے تیکھے کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تین ہری میرچ لی ہے میں نے ابھی ان سبھی چیزوں کو اچھے سے میں مکس کروں گی اور اس کو اچھے سے ہمیں فرائی کرنا ہے پیاز اچھے سے براؤن ہو گئی ہے دیکھئے ہماری ابھی اس سے زیادہ میں اور براؤن نہیں کروں گی کیونکہ ہمارا پلاو کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا اسی لئے مجھے یہ پرفیک بنی ہے پیاز میری تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ ڈالا ہے دیڑھ ٹی سپون ادرک لیسن پیس ادرک لیسن پیس ڈالنے کے بعد آپ کو اچھے سے بھوننا ہے تب تک کی ادرک اور لیسن کی کچھی سمیل جو چلے جائے تب تک اور اچھا سا ہمارا مسالہ جو ہے اچھا سا رنگ لے لے تب تک آپ کو اچھے سے بھوننا ہے دیکھئے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ جو فرش ہرادھنیا اور پدینے کے پتے جو میں نے رکھا تھا اور جو میتھی لیتھی میں نے دو ٹیبل سپون اور وہ میتھی بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ کچھی میتھی کی جگہ آپ کسوری میتھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کسوری میتھی ڈالنے سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا میرے پاس کچھی میتھی رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس لیے ڈال دیا آپ نہیں تو کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک میڈیم سیز کا ٹامٹر میں نے لمبے لمبے سلائس میں کٹ لیا ہے آپ چاہے تو باریک بھی کٹ کر سکتے ہیں کیسا بھی کٹ کیجئے گا ہمارے ٹماتے تو بہت جلدی ہی پک کر میش ہو جائیں گے ابھی میں ڈھک کر اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلم پر چھوڑ دوں گی دیکھیں ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے ٹماتر بھی لگ بھگ اچھے سے پک گئے ہیں اب دیکھیں کتنا اچھا سا پک گئے ہیں ہمارے ٹماتر میں نے تو ایسے ہی رفلی چاپ کیا تھا پھر بھی ہمارے ٹماتر اچھے سے پک گئے ہیں ابھی ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے جو ہم نے چنے کی دال بھیگوئی ہوئی تھی وہ دال کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی آپ چاہے تو بھیگوئی ہوئی نہیں استعمال کریں گے ایسے ہی آپ ارجنٹلی بنا رہے ہیں تو چنے کی دال کو آپ دو سیٹی کوکر میں لگا لیجے گا اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیجے گا ایسا بھی چلے گا ابھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی ہمیں جو کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے ابھی میں ڈھک کر اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی ایسے ہی ابھی دیکھئے دو منٹ کے بعد ہماری دال اچھے سے پک گئی ہے اور اچھے سے ہمارے ٹماتر بھی میش ہو گئے ہیں ابھی میں اس کو اور زیادہ نہیں پکاؤں گی اب دیکھئے ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے سائیڈ میں تیل بھی چھوٹنے لگا ہے ابھی اس میں ہمیں ایڈ کریں گے گھر کا بنا ہوا دہی ہے میں اس کو دو ٹی سپون دہی ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ کھٹا دہی نہیں لیا ہے آپ بھی کھٹا دہی اوائیڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر دہی میٹھا اچھا ہوگا تو آپ کا پلاؤ بھی اچھا بنے گا موسیقی اچھے سے سائیڈ سے ہمارا مسالہ تیل بھی چھوٹنے لگا ہے دیکھئے بڑیا سا کلر بھی آیا ہے مجھے جیسا کلر چاہیے تھا بلکل ویسا ہی کلر آیا ہے ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو جیسا کی بتایا تھا میں نے دو کپ چاوال لیے تھے اس حساب سے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں چار کپ پانی آپ اپنے میجر کے حساب سے ڈالیے گا اور میں اسے ہی میں ایڈ کر دوں گے اپنے ذائقے کے حساب سے نمک نمک دھین سے ڈالیے گا زیادہ ہوگا تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے ابھی دیکھئے میں نے اچھے سے پکا لیا ہے ہمارا پانی بھی ایک بوئل آ گیا ہے ابھی میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو بیچ بیچ میں سکپ مت کیجئے گا اور میری ریسپیس آپ کو کیسی لگتی ہیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا مجھے یہ دیکھیں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہے گرم مسالہ ہومیڈ گرم مسالہ ہے اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر آپ کو مسالے میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے چنے کی دال میں جب پانی پکتا ہوگا تب ہی آپ کو گرم مسالہ اور دھنیا پاوڈر ڈالنا ہے یہ بات آپ دھیان سے سنیے گا اور اچھے سے اسی ریسپی کے حساب سے آپ بنائے گا ابھی میں اس میں چاول ہم نے بھگونے کے لئے رکھ دیا تھا میں نے اس کو سٹرین کر لیا ہے اور یہ چاول کو میں ایڈ کر رہی ہوں ککر میں یہ دیکھیں میں نے چاول کو ایڈ کر دیا ہے اور اچھے سے ایک مکس بھی دے دیا ہے اس کو اچھا سا مکس دینے کے بعد میں اس کو لیڈ بند کر کے میں دو ویزل لگاؤں گی آپ اپنے حساب سے ویزل لگائے گا اپنے ککر کے حساب سے تو یہ دو ویزل ہو گئے تھے اور میں نے آٹومیٹکلی اس کا پریشر اور میں نے اس کو آٹومیٹکلی پریشر ریلیز ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور پریشر پورا جانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پلاو بند کر تیار ہو گیا ہے دیکھیں ہمارے چاول بھی کتنے کھلے کھلے لگ رہے ہیں جیسا کی باسمتی چاول ہی ہو یہ نارمل چاول ہے فرنس باسمتی چاول میں نے نہیں یوز کیا ہے آپ چاول کو اچھے سے بھگویں گے تو آپ کی باسمتی چاول کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں میں نے نارمل رائس سے ہی بنایا ہے کتنا اچھا سا کھلا کھلا ہوا ہے ہمارا چاول آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری ڈال بھی اچھے سے پک گئی ہے جیسا مجھے چاہیے تھا ابھی میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو چاول زیادہ مسل نہ نہیں ہے چاول مسل لیں گے تو آپ کے چاول ٹوٹ سکتے ہیں آپ کا چاول کھلا کھلا نہیں بنے گا اس سے اور پانی بھی اچھے سے آپ ناپ کر ہی ڈالیے گا دیکھیں میں نے سرف کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا ملائم بن کر تیار ہو گیا ہے ہمارا پھلاو ابھی دیکھیں میں اس کو سرف کر رہی ہوں پیاز اور ٹماٹر کے کچمبر کے ساتھ آپ چاہے تو کسی بھی شوروہ یا پھر نیہار یا پھر کچھ بھی فرائی کے ساتھ آپ سرف کر سکتی ہیں میری ریسیپی آپ کو کیسی لگتا ہے ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے بائی بائی تِلالسقی طرق کے چینوں你 처دہudПیابی